میرے پیارے بہنے بھائی اور منتروں کیسے ہو آپ بات کرنے والے ہم اسواق ڈابر پیشٹ کے بارے میں نے اس پیشٹ کو کب کیسے ہو جنے کرنا چاہیے سیڈما پور جنگا جانے والے اچھے لئے دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس پیشٹ کے کیا کیا فائدے ہیں دوستو اگر آپ کے دانک میں درد ہوتا ہے تو دوستو آپ اس پیشٹ کو استعمال کر سکتے ہو یا آپ کے پرانے سے پرانا درد ہو تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو کافی کافی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ کھاتے ہو اور آپ کے جاڑ میں کچھ فش جاتا ہے اور اس میں درد ہونے لگ جاتا ہے یعنی گھا ہو جاتا ہے تو دوستو آپ اس میں اسے یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ کے مسوروں سے خون آتا ہو بہت لمبے سمئے سے یا بھی آتا ہو تو دوستو آپ اس پیش کو استعمال کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ آپ کی پرانے سے پرانی موہ کی بدبو بھی صاف کر دے گا یعنی موہ کی بدبو کو آپ کے موہ سے دور کر دے گا اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے دانتوں کے میل کو بھی ہٹانے میں بہت شاہک ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کے دانستوں میں سڑن ہوتی ہے یعنی دانت سڑتے ہیں دانتوں کے اوپر لیریا جمع ہوتا ہے پیلا پیلا تو دوستو اس کو ہٹانے میں بھی یہ پیشت بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور دوستو اگر آپ کے مسوڑوں کے درد میں بھی یہ بہت فائدہ دیتا ہے یا پھر مسوڑوں کی سوجن میں بھی آپ کو یہ بہت فائدہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اس پیشت کو استعمال کر سکتے ہو تو دوستو اسی کے ساتھ اگر آپ کی دانتوں کی سمسیہ ہے یعنی انیہ سمسیہ ہے تو دوستو آپ اس پیشت کو استعمال کر سکتے ہو یا آپ کے سانسوں کی بدبو آتی ہو یعنی جب آپ اپنے دوست کے سامنے یا کسی کے بھی فیملی میں بیٹھ کر سانس لیتے ہو اور بدبو آتی ہے سامنے والا بندہ بولتا ہے یار کہیں سے بدبو آ رہی ہے لگتا ہے تیرے موہ سے بدبو آ رہی ہے تو دوستو اب آپ کی ساتھ ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اس پیشت کو استعمال کرتے ہو تو آپ کی سانسوں کی بدبو دور ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ آپ کے پیلے دات وائٹ ہو جائے گی یعنی کی دانس سندر ہو جائے گی دوستو اگر ہم بوڑی کے انگ سے کام نہ لے تو وہ نکم میں ہو جاتے ہیں تو دوستو ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اس پیشت کا یعنی آپ کے دات لمبے سمیں تک ٹکے رہے گی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس پیشت کو کس ٹیم لگانا چاہیے اور کیسے لگانا چاہیے تو دوستو اس پیشت کو اپنی موہ کو سمانیہ گنگونا پانی سے صاف کرے پہلے اور پھر اس کے اپیوگ سے پہلے ہاتھوں کو سابون اور پانی سے دھونا شرکسی تھے اور اسی کے ساتھ دوستو اس پیشت کا اپیوگ کرتے سمیں یا ترنت بعد اسے نگلنا نہیں ہے اور کم سے کم تیس منٹ بعد ہی کچھ کھانا پینا چاہیے اور اسی کے ساتھ دوستو اگر اتیادی اپیوگ سے بچے یعنی کی ڈوکٹر نے جو نردھاری تماترہ بتائی ہے اس کا سکتی سے پالن کرے اور دوستو اسی کے ساتھ اس کے اپیوگ کے بعد الرجی جیسی پرکریہ کا نباو ہو تو ترنت اس پیشت کو یوز کرنا بند کر دے اور ترنت اپنے ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کرے دوستو اس پیشت کو ہم نے کیسے اپیوگ کرنا ہے تحت اس سے سنبندت پون روپ سے جانکاری میں نے آپ کو دی ہے کنٹو پھر بھی اگر آپ کو اس میں کچھ نہیں سمجھ آتا ہے یا اس سے ریلیٹیڈ کچھ اور ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں جرور جرور کمنٹ کریں میں آپ کی کمنٹ کا یا پھر سوالوں کا جواب دوں گا اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے آج کے اس پوشٹ کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ جرور سیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پیشت کی صحیح جانکاری اور صحیح انفورمیشن کے بارے میں پتا چل سکے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے تو دوستو اتی ڈابر پر میشوہ کیف انفورمیشن سلجانکاری دوستو اگر آپ مانشن پڑھنے ہیں تو شاہر کو سبسکرائب کرو ریسیوٹو کو جاتے جاتے